ویلکم بیک پاکستان اوبرسیز پرموٹرز ایسسویشن انتخابات کراچی سے آل پاکستان جونائٹیڈ این لائن گروپ پینل کے امید بار کی جیت کراچی سے پینل گروپ نے دو سو سات ووٹ حاصل کیے مزید تفصیلات جانے کی ایاز رانہ سے اگاہ کیجئے گا جبکو اگر ہم بات کریں انتخابات کا عمل جو تھا وہ مکمل ہوا اس کے بعد نتائج بھی آ چکے ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبرسیز ایمپلائمنٹ جو پرموٹرز کے الیکشنز تھے وہ پینل گروپ نے دو سو سات ووٹ لے کے جو ہے وہ کراچی سے کامیابی حاصل کیے اب تک پورے ملک میں جو ہے وہ گنتی کا عمل جو ہے وہ جا رہی ہے ادنان پر آچا کراچی سے امیدوار تھے اور انہی کے ساتھ فیصل پر آچا بھی مجھے دے ادنان پر آچا اس وقت ہائیس ووٹ لے کے یہاں کامیاب بھائیں انہی سے جان لے دیں ادنان بھائی مبارک کو آپ کو آپ نے آپ کا پینل بھی جی دیا اب کیا اگلا عمل ہے کیا لائے عمل ہوگا اور کیا آپ لوگ آگے ہونے جانے بھائی جی اب ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ ہم نے پیوپو کا مضبوط کرنا ہے اپنے ادارے کو ہماری اسسیشن مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وطاللہ پاکستان مضبوط ہوگا ہماری ریمیٹنس مضبوط ہوگی ہمارے جو مسائل ہیں اوورسیز پرموٹرز کے جو کہ نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے وہ انشاءاللہ وطاللہ ہائیلائٹ کریں گے اداروں کے ساتھ بات کریں گے اور منسٹریز کے اندر اور ایمبیسٹریز کے اندر تو انشاءاللہ وطاللہ آنے والے وقت میں بہتری لانے کی پوری کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دوسرے کینیڈیٹ بھی موجود ہیں جو کراچی سے جیتے ہیں مبارا کو آپ کو پینل جیت گیا آپ بھی انڈیویجل بھی جیتے اب کیا آگے کا لائے مل کیسے بھی مزید اور ریزرٹس کیا آ رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پیل کو اور سٹرانگ کریں اور جو مسائل ہماری او ایپی برادری کے ہیں ہم کوشش کریں گو ہم کریں کہ ان کا اعتماد ہمارے بہت بہت زمداری دار لی انہیں ہمارا بہت سوکاندھوں پہ اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نیو مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ میں جائیں یہ گروپ کے وہ ممبران جو کراچی کے اس پینل سے جیتے ہیں دونوں امیدوان کامیابی حاصل کی ہے اسی طرح کیسے ملک بھر سے امید یہی کی جاری ہے کہ یونائٹڈ گروپ کا جو پینل ہے وہی کامیاب ہوگا اور پور اظم ہے نئی گابینا نئی کیبنیٹ بن کے سامنے آئے گی ان کا کہنا ہے کہ ہم کانسلیٹس اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لئے امپلائیمنٹ دنیا پر سے جنریٹ کریں گے اور حکومت کی بھی پزراہی محساس ضروری ہوگی اس تمام عمل کے اندر جی